اور دیش میں ویکسینیشن کو لے کر بڑی خبر بتا دیں کہ ویکسینیشن پر سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ چار راجیوں میں ویکسینیشن کا ڈرائے رن شروع ہو گیا ہے پنجاب، گجرات، آنفردیش اور اسم میں ڈرائے رن کی شروعات ہو گئی ہے ان راجیوں میں ڈرائے رن دو دنوں تک چلے گا جس میں سب کچھ سنشت کیا جائے گا کہ کیسے اپلپ کرانا ہے، سٹورج کیا ہوگا تمام چیزیں اس میں دیکھی جائیں سرکار جنوری سے کورونا ویکسین کا ٹھیکہ کرنہ بیان شروع کرے گی اس سے پہلے چار راجیوں میں ویکسینیشن کا ڈرائے رن شروع ہو گیا ہے پنجاب، گجرات، آنفردیش اور اسم میں ڈرائے رن شروع ہو گیا یہ ڈرائے رن دو دن تک چلے گا اس پوری پرکریہ میں کوئی ویکسینز شامل نہیں ہوگی اس میں صرف کیندر سرکار کورونا ویکسینیشن کی ویوستاؤں کی تیاریوں کو دیکھے گی سواس بنترالک انوسار اس کے تحت کورونا ویکسین کی سٹوریج اس کے ٹرانسپورٹیشن اور ویکسین سینٹر پر بھیڑ کے پر بھیڑ کے پرکھا جائے گا ایک طرح کا موقرل ہے اس کے اندر کورونا ویکسین تو کسی کو نہیں لگائی جائے گی لیکن تمام جو قدم ہوں گے جو پوری پرکریہ ہے جو کہ بھارت سرکار کے کووین موبائل ایپ کے مادیم سے کی جائے گی اس کا پورا ڈیٹا اکھٹا کیا جائے گا اس کے بعد جو پورا ڈیٹا ہے اس کا آقلن کیا جائے گا کہیں کوئی کمی رہتی ہے تو اس کا بھی آقلن کیا جائے گا یہ تمام جانکاریاں بھارت سرکار کو بھیڑی جائیں گی وہیں کورونا کے خلاف جنگ میں فرانس بھی شامل ہو گیا ہے فرانس میں کورونا ویکسینیشن کا کام شروع ہو گیا ہے اٹھتر سال کی بزرگ مہلہ نے سب سے پہلا ٹیکہ فرانس میں لگوایا اٹھتر سال کی اس بزرگ مہلہ کا نام موریس سٹھ ہے چہرے پر کانفیڈنس ہے اور کورونا کو ہارانے کا جذبہ فرانس کی رازانی پیریس میں اتر پوروی علاقے کی ایک نرسنگ ہوم میں بزرگ مہلہ کو دیش کا پہلا کورونا ویکسین ٹیکہ دیا گیا فرانس میں کورونا کو ہرانے کے لیے ویکسینیشن شروع سیورن شہر میں اٹھتر سال کی مہلہ کو دیا گیا پہلا ٹیکہ فرانس میں دو کروڑ ستر لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کا لکش فرانس کے لوگوں میں کورونا ٹیکے کو لے کر سندے ہے اسی وجہ سے سرکار سترک ہے اور ٹیکہ لگوانا انیوارے نہیں کر رہی ہے چھے کروڑ ستر لاکھ کی آبادی والے دیش میں پچیس لاکھ ساٹھ ہزار لوگ کورونا سنکرمیت ہو چکے ہیں جبکہ باس سٹھ سو سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے تو یورپیے دیشوں میں کورونا کو ہرانے کا بھیان کافی تیز ہو گیا ہے یورپیے دیشوں میں کورونا کے ٹیکہ کرن کا کام کافی تیز کر دیا گیا ہے جرمنی میں ایک سو ایک سال کی مہلہ نے پہلا ٹیکہ لگوایا ہے 2020 کا سال کورونا کے خوف کے سائے میں بیٹھ گیا لیکن اب باری کورونا کو ہرانے کی ہے اس کے لیے یورپیے دیشوں میں ویکسینیشن کی شروعات ہو چکی ہے 27 دسمبر سے شروع ہوئے ابھیان میں جرمنی بھی شامل ہے 27 دسمبر کو جرمنی میں دیا گیا کورونا کا پہلا ٹیکہ 101 سال کی ورد مہلہ کو ٹیکے کے بعد ابھیان کی شروعات پہلے چرن میں 80 سال کے اوپر کے لوگوں کو لگائی جا رہی ویکسین رازدھانی بولین میں جس مہلہ کو پہلا ٹیکہ دیا گیا ہے اس مہلہ کا نام گیٹریڈ ساہے ہے اور یہ کیئر ہوم میں رہتی ہیں کورونا سنکرمن کی وجہ سے جرمنی میں اب تک 30,000 سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے جس میں وردھو کی سنکھیا سب سے ادھک ہے یورپین یونین کے سبھی دیشوں میں کورونا کا ٹیکہ کرن شروع ہو گیا ہے اور ان سب کی بھی جرمنی میں 101 سال کی مہلہ کو کورونا کا پہلا ٹیکہ لگایا گیا یورپین سنکھ میں شامل سپین میں بھی کورونا ویکسینیشن سٹارٹ ہو گیا ہے سپین میں ویکسینیشن کی شروعات کیر ہوم میں رہنے والی 96 سال کی مہلہ کو ٹیکہ دے کر کیا گیا یورپین دیشوں میں سپین کو کورونا سے ہوا سب سے زیادہ نوکسان سنکرمن کی وجہ سے قریب 50,000 لوگوں کی جان جا چکی ہے کورونا کو ہرانے کے لیے سپین میں کورونا ویکسینیشن سٹارٹ 96 سال کی مہلہ کو دیا گیا پہلا ٹیکہ 4 کروڑ 67 لاکھ کی آبادی والے دیش میں اب تک 18 لاکھ 70,000 لوگ کورونا سنکرمنت ہو چکے ہیں لیکن یورپین سنکھ کے دیشوں میں 45 کروڑ کو کورونا سے نزاد کے لیے ٹیکہ کرن کسی چناؤتی سے کم نہیں ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار